آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسم انیر نے کہا ہے کہ نہ اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جاریت کی راہ ہموار کرتے ہیں افاج پاکستان کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے کوئی منفی قوت فوج اور عوام کے اعتماد کے رشتے کو کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی ٹی ٹی پی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے افغانستان فتنہ الخوارج کے خاتمے میں پاکستان کا ساتھ دے کابل خوارج کو اپنے دوست ملک پر ترجیح نہ دیں سپاسالار کا قوم کے اثر و نو تعمیر کا عظم افواج کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور قرار ایبٹ آباد کا کول ملٹری اکیڈمی میں آزادی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کہا آج شکر بجالانے کا دن ہے پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے قیام پاکستان ایک فلائی اسلامی ریاست کا قیام ہے یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ازادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور خوصلہ ہمت اور طاقت اتا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں سپاہ سالار آسم منیر نے مزید کہا کہ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے عظم استحقام وطن پاکستان کے ناگزیر ہے عظم استحقام قومی عظم کا استیارہ سلامتی کی زامن اور وقت کا اہم تقاضہ ہے افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج حکومت کے تعاون سے غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بیبود کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرتی رہے گی انصداد دہشتگردی کے لیے مکمل یکسوی کے ساتھ سپاہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ فتنہ خارج کو اپنے درینہ خیرخواہ اور برادر امسائے ملک پر ترجیح نہ دیں آج ہمارے خبر پختون خواہ صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کاروائیوں کی وجہ سے دہشتگردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے جس کی سرکوبی کے لیے افغانستان پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسرے پیکار ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ آج جشن ازادی کے موقع پر ہمیں مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی بھائیوں بہنوں کو یاد رکھنا ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہیں